اسلام علیکم کیسے آپ امید کتوں آپ اچھے ہوں گے آج پر میں آپ کے لیے ڈبل لیننگ والی شلٹ کو لے کر آئے ہم تو آئیے میں ساتھ وقت کو بتائیں اور پہلے ہم اسے آئرن کریں گے آئرن کرنے کے بعد پھر ہم اسے مارکیں لگائیں گے اور آپ کو سبی مارکوں کی کتی بتائیے اور ہم اسے آئرن کر چکے ہیں آئرن کرنے کے بعد آئیے ہم اس کی کڑیل تہہ لگائیں گے اس کا دامنہ ہمارے پاس 20 اور ہم اسے ڈبل تہہ لگا چکے ہیں آئرن کرنے کے بعد جتنا اس کا دامنہ ہے اتنا ہم نے اسے ڈبل کر لیا ہے تو آئیے اب ہم اس کی کریس بٹھائیں گے اور اسے ہم ڈبل کر چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے آئرن کرنے کے بعد ہم ڈبل کر لیا ہے یہ لائننگ کا کپڑا ہے اور ڈائیگرز کی یہ کٹنگ ہے نارمل شرٹ کے لیے ڈائیگرز کی کٹنگ ہونی چاہیے اور یہ شفون سٹف ہے جو اس کی شرٹ ہے اور بادشاہ برچن شفون اور یہ ہم اپنے ڈبل تہہ لگا لیے سے اور اس کی کریس کے ساتھ ہم کریس کو بٹھائیں گے بڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے دیکھیں اور اب ہم اس کے مارکے لگائیں گے اس کی لیندھ ہے ہمارے پاس فوٹی ون اور یہ لیننگ کو آپ پہلے کٹیں گے اس کے بعد پھر اس کا شفون کا جو اوپر والا پیس ہے شرٹ پیس ہے ہم اسے بھی کٹنگ کریں گے جیسے کہ اس کی اوپر والی لیندھ ہے ہمارے پاس فوٹی ون اور نیچے والی ہم لیننگ کو کٹ رہے ہیں چھوٹا کٹیں گے یہ ایسے کہ فوٹی ون ہے تو فوٹی تھرٹی ایڈھا یہ ون پہ مارکہ ہم نے لگا لی ہے اور یہ سیمن ایڈھا پہ لگا لی ہے مارکہ اور یہ ہم نے فوٹی ایڈھا پہ لگا لی ہے اور یہ ہم نے ٹوانٹی تھری پہ لگا لی ہے اور یہ ہم مارکہ ڈال رہے ہیں دوسرا مارکہ ہم نے کندے کا ڈال لیا ہے تیسرا ہم نے کمر کا اور چوتھا ہم نے ہپس کا اور اس کا شولڈر ہے ہمارے پاس سٹی ایڈھا ہاف تو فوٹین کٹیں گے فوٹین کیوں کٹیں گے کہ ہاف انچ ہم نے زیادہ اس لیے کیا کہ یہ لیننگ والی شلٹ ہے اور لیننگ والی شلٹ کو ہاف انچ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈبل کپڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے مڑنے کے بعد وہ پورا آ جائے گا اور اس کی چسٹ ہے ہمارے پاس نینٹین اور کمر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی سکسٹین ڈہا ہاف ہف سکسٹین ڈہا ہمارے پاس سکسٹین ڈہا ہاف انچ اور دامن ہے اور جیسے کہ ہم نے مالکوں کو ڈال لیا ہے اور یہ ہم نے آمول کا مالکہ ڈالا تھا یہ گلائی آمول کی تھی اس کے بعد یہ ہم نے ڈالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمر سے لے کر کمر سے لے کر چسٹک ہم نے مالکہ ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے دامن سے لے کر ہفت تک ڈال لیا ہے دامن سے ہفت سے لے کر ہم نے کمر تک ڈال لیا ہے تو آئیے ہم آج آپ کو پھر اسی طرح کٹینگ بتائیں گے اور یہ ہم نے کٹ لیا ہے یہ والا اور ہم نے اوپر والا پلہ لینا ہے دباؤں چھوڑ کر اور یہ بیگ ہے ہمارے پاس بیگ بھی ہم اسی طرح کٹنگ کریں گے یہ بیگ ہو گیا اور ایک ڈیڑھیں یہ چھوڑ کے آپ نے کٹنگ کرتے جانا کیا یہ کٹنگ ہو گیا یہ کٹنگ ہو گیا اور اس کی بھی پھر آپ دوہ لیتے ہیں یہ نہیں ہے یہ کٹنگ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پرنٹ بیک دونوں کو رکھ کے آپ کو کٹنگ کرنا بتایا ہے اور اس کے سیڈ چاک ہم دانے گی آپ نے کٹنگ کرنے گا مرپوس کا چاک کمیشان ہے اس کو یہاں پر ہم ٹک لگائیں گے یہاں پر ٹک لگائیں گے یہ ہپس کا ہے یہ کمر کا ہے اور یہ ہمارے پاس فرینڈ کا بارڈر ہے اور بارڈر کو ہم رکھیں گے اس کے نیچے اور یہ شفون ہے شفون کو ہم آئرن کر چکے ہیں آئرن کرنے کے بعد ہم نے اس کی ڈبل تیل لگا لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے آئرن کر کے اس کو تیل لگایا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا یہ کپڑا ہے ڈیزائنگ والا ہے اور یہ ہم نے ڈبل تیل کو لگا دیئے یہ بھی پیس پیس اور ڈائیگرز کی یہ بھی کٹی ہے پہلے ہم اس کی ری بھی نکالیں گے یہ نکل گئی اس کے بعد ہم نیچے اس کو رکھیں گے یہ آپ ایک پیر کا دباؤ لے کر اس کو آپ نیچے رکھ لیں نیچے رکھنے کے بعد آپ جو لیننگ کاٹ چکے ہیں آپ نے جو پہلے لیننگ کاٹی ہے اس کو آپ نے پھوٹی لینڈ کی مارکنگ کر کے یہاں پر ہم نے پھوٹی لینڈ پر نشان لگا لیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس لینڈنگ ہے لینڈنگ کا پیس جو ہم نے پہلے کٹنگ کیا اس کو ہم نیچے رکھ رہے ہیں اور ہم نے فورٹی ون پر شمیز کو رکھنا ہے اس کے بعد جتنا چھوٹا ہے اس کو نیچے جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیننگ اوپر اکلی ہے آئیے اب ہم کٹنگ کریں گے یہ ہم فرنٹ پہلے کٹنگ کریں گے اس کے بعد بیک کٹنگ کریں گے بیک کو ہم بعد میں کٹنگ کریں گے یہ فرنٹ یہ آمول کٹنگ ہو چکا ہے اس کے اوپر جب آپ رکھیں تو بلکل ساتھ ساتھ آپ نے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اٹھا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیننگ کو اوپر رکھا اوپر آکس کو ہم نے برابر ساتھ ساتھ کٹنگ کر لیا ہے اور یہ جو ہم نے مارکوں کے نشان ڈالے تھے وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ کٹنگ کر دیئے سے آئیے پھر ہم اس بیک کو کٹنگ کریں گے اور یہ بیک ہے ہمارے پاس بیک کو بھی ہم آئینڈ کر رہے ہیں شہون کا بیک ہے اور یہ اس کا نیچے دمن ہے بارڈر لگانے نالا تھا اس کے اچھے سرورٹ نکالیں اور یہ ہم نے آئینڈ کر لیا ہے آئینڈ کرنے کے بعد ہم اس کی پہلے لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے بارڈر ہے بارڈر کو بھی ہم نے لگا لیا ہے اور اب ہم اس کی کریس بٹھا کر اسی لیننگ کو جو ہم نے پہلے کاٹی ہے اسی کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور بیل کے بٹن سے ساتھ ہی تباہ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیشن آپ کو انجل سکے اور سبکرائب کرنا بھی نہ بھولیں فالو کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں جتنے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں ان کے فیس بک پہ پیج پر آپ یہ پیچر ڈال سکتے ہیں تو آئیے اس کے لینٹھ ہمارے پاس فورٹی ون ہے اور پھر ہم فورٹی ون کو کینٹینو انشان ڈالا ہے اور یہ بیگ ہے بیگ کو ہم شاپون کے اوپر رکھ رہے ہیں ہم بیگ کے اوپر بیگ رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر لہنی ہے نیچے اور یہ ہم نے اس کی کریس کے ساتھ کریس بٹھا بھی ہے اس کو بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے بنانا ہے یہ کپڑا تھوڑا بریگ ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کی کٹنگ کرنی ہے جلد بازی نہیں کرنی بڑے ہی تحمل کے ساتھ آپ اسے دیکھیں اور اسی طرح پر آپ کارڈنگ ٹو مارکے کارڈنگ ٹو کپڑا راک کر آپ کٹنگ کریں یہ ہم نے بیگ بھی اور یہ ہم بیگ کو کٹنگ کر لیں بڑے تحمل کے ساتھ آپ سیزر اچھی دیں اور سیزر کے ساتھ آپ اسے کٹیں تاکہ آپ کو کٹنگ کرنے کا خطہ چل سکے یہ نیچے بارڈر رہی ہیں ہمارے بارڈر کو بھی ہم کٹنگ پہلے ہیں اور نیچے سے ہم اس کی ریبی نکال دیں اور یہ ہم نے پہلے بھی جیسے پرینڈ کو ہم نے ٹک ڈالے اسی طرح ہم بیگ کو بھی یہ ٹک ڈالے یہ ہم نے بیگ بھی کٹنگ کر دیں اس کے بعد ہم آپ کو سلیپز کٹنگ کرنا بتائیں گے اور یہ سلیپز کا کپڑا ہے آئیے ہم نے اسے پہل لگائی ہے آپ کو بھی بازو بھی کٹنگ کرنا بتائیں گے اور یہ ہم اس کی ڈبل تیار لگائیں گے اور یہ ہم اس کی ڈبل تیار لگائیں گے اسے ایرن کریں گے اس کا بھی بارڈر لگنا ہے یہ اس کا بارڈر ہے اس کے اوپر ہی ہم لڑا دیں گے اور اس کے بازو کی لیند ہے ہمارے پاس سلیپز کو کٹنے والے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ون پر نشان لگا لیا فور انچ سے ہم نے ڈاؤن کیا اور ایٹین انچ ہم نے اس کے بازو کا نشان لگایا اور اس کے بازو موری ہے ہمارے پاس 5 انچ سمدہ ہے ہمارے پاس اس کا سیمن اڈ ہاف اور بڑا فٹ لے لیں گے بڑے فٹ کے ساتھ آپ اس کے کٹنگ کریں گے اس کے بازو بھی کٹنگ ہو چکا ہے اس کے آگے ہم بارڈر لگائیں گے یہ ہم نے کندے کا ٹک ڈالی ہے یہ اوپر ہے اور یہ ہم اس کی جاتی کریں گے پہلے کی طرح یہ بازو کٹنگ ہو چکا ہے تینک یو اسی طرح آپ مجھے فالو سرپرائب اور بیل کے بٹن کو دوبانہ نہ بھولیں اور ہر نئی ویڈیو کے ساتھ ہر نوٹیپکیشن کے ساتھ میں آپ کے پاس آتا روں گا اور اپنا کیا رکھیے گا اللہ حافظ tire business میں ڈالی